ہلو فارس کیسے ہو بیٹھو بیٹھنے نہیں ہے آپ ٹیسٹینہ کو بلائیں مجھے کچھ پوچھنا اس سے کیا پوچھنا ٹیسٹینہ سے بات آپ کے سامنے ہوگی تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ کی بیٹی کیا کرتی پھر رہی ہے یہ کونسا انداز ہے فارس بات کرنے کا بات کرنے کا انداز بھی سیکھ لوں گا آپ سے فلحال یہ فرض آپ اپنی بیٹی پر پورا کیجئے فارس بہت روڈ ہو رہے ہو تم اگر بات کرنے تو بیٹھ کر بات کرو آپ پلیز ٹینہ کو بلائیں بس ٹینہ گھر پر نہیں ہے تو بلائیں اسے کس کا گھر پر بات کر رہی ہوگی فارس حد میں رہو فارس میں اسپیکٹ نہیں کہا رہا تھا کہ تم ایسے بھی ایف کرو گے اسپیکٹ تو میں نہیں کہا رہا تھا کہ ٹینہ اس طرح فان می ٹرمز کا خیال نہیں رکھے گی ٹینہ نے کچھ غلط نہیں کیا سمن کے ساتھ اس کی دوستی اور ہمدردی تم لوگوں کو اچھی نہیں لگ رہی تم لوگ یہی چاہتے ہو کہ اس کے ساتھ ظلم کرتے رہو اور خاموشی سے سہتی رہے انڈیا آپ سے میں بحث کرنا ہی نہیں جاتا مجھے اتنا پتا ہے کہ جو ٹینہ کر رہی ہے کل وہ اس پہ پشتائے گی اور آپ دونوں بھی جس طرح سارے میں اسے یوز کر رہے ہیں اسے اندازہ نہیں ہے خیر مجھے اتنا پتا ہے کہ جو انسان کسی صد برا کرے اس کے ساتھ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا ٹینہ سے کیا اللہ کا انصاف کا انتظار کریں ٹیرا فارس کیا کیا ٹینہ نے سارم کے ساتھ پلان کر کے سادان کی نظروں میں علشبہ کو گرایا اور پھر سادان نے علشبہ کو گھر سے نکال دیا اچھا علشبہ کے بارے میں بڑی اپ ڈیٹس ہیں سمن کے بارے میں بھی اپ ڈیٹڈ رہا کرو فارس کیا پروف ہے تمہارے پاس کہ ٹینہ نے ایسا کیا ہے آپ کی بیٹی یہاں ہوتی نا تو وہ مان جاتی اس نے علشبہ کو میرے آفیس بھیجا اور پھر علشبہ پہ الزام لگایا کہ وہ میرے سے چھپ چھپ کے ملتی ہے صرف اس لیے تاکہ وہ سارم کی دل میں اپنی جگہ بنائی رکھے میں بلکل نہیں مانتی آپ نہیں مانتی اس لیے آپ کی بیٹی یہ کرتی پھر رہی ہے کبھی میرے گھر میں آگ لگاتی کبھی علشبہ کے گھر میں فرکان اس کی باتوں کا بلکل بھی یقین مت کیجئے گا بس بدیا بس یہ بات تو ہم دون اچھی طرح جانتے ہیں کہ سارم ہماری بیٹی کی یوز کر رہا ہے ٹینا کو کال ملاؤ جہاں بھی اسے کو کھر پہنچیں پھنے